بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بہرین سبتہ ایم دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ ناظرین ہاتھ دو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک تو آغالی کے حوالے سے ہے آغالی جن کی لہت کی ہنالتاف کے ساتھ اور ان کی اطلاق اور کیا ہوا ان کے درمیان اس بارے میں خبریں جہاں گردش کر رہی تھی وہاں پر ہی آغالی نے اب اپنے دل کے پپولے جو ہے وہ کھولنے شروع کر دیئے کیا ہوا ان کی شادیشتہ زندگی میں اور کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ ماضی میں سب کچھ بتا ڈالا یہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ اقرار الحسن بھائی جو ہے اپنی دو بیویوں کے ساتھ انٹری کرتے ہیں لیکن تیسری بیوی جو ہے وہ قائب ہوتی ہے لیکن یہ تیسری بیوی اصل میں تیسری نہیں بلکہ دوسری بیوی ہیں جی ہاں پہلی بیوی قرتلین اور تیسری بیوی جو ہے ان کے ساتھ وہ انٹری کرتے ہیں شاہنے رمضان میں لیکن فرہ اقرار وہاں نہیں ہوتی فرہ اقرار کیوں نہیں ان کے ساتھ چل کیا رہا ہے اصل میں کہانی میں کونسا ٹویسٹ آیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی بڑی معذرت کے ساتھ قیدف آپ کہتے ہیں مہرین گھروں کی کہانیاں کیوں آپ بتاتی ہیں کیوں یہ بات کرتی ہیں تو دیکھیں بھائی کچھ چیزیں جو ہے وہ وہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہیں اور میں نے ہمیشہ پوزیٹیو سائٹ بات کرنے کی کوشش کیا الحمدللہ نیگٹیو کو ایوائیڈ کرتی ہوں میں اور جہاں پہ پردہ ڈالنا ہوتا ہے وہاں پہ بہت سی باتوں کا پردہ بھی ڈالتے ہیں لیکن وہ باتیں جو زبان زیادہ عام ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتی ہوں بلکہ لوگ کئی دفعہ بہت غلط باتیں بتا رہے تھے میں کوشش کرتی ہوں کہ ذرا بات کو صحیح بھی بتا دوں کیونکہ ان غلط باتوں کے عورے سے شاید کسی کی پرسنالٹی بہت گری طرح سے ڈامیج ہو رہی ہوتی ہے تو جناب پہلے آ جاتے ہیں آغالی کی طرف آغالی گزشتہ ڈیر دو سال سے بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے اور بہت زیادہ خبروں میں ہے کبھی وہ اکیلے جاتے ٹرپس پر دکھائی دیتے ہیں لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو یہ فالو بھی نہیں کرے انسٹا پر تو جناب ضرور ان کے درمیان کچھ غلط ہے جب خبریں تقریباً پکی ہونے کے قریب آتی تھی تو کبھی آغالی اور کبھی ہنالتاف آ کر کہہ دیتے تھے جی ایسی بات تو نہیں ہے مجھے شوق نہیں زیادہ تصویریں شیئر کرنے کا اور آغالی بھی کہہ دیتے تھے کہ الحمدللہ چیزیں بلکل ٹھیک ہیں اور سب خاموش ہو جاتے تھے پھر دوبارہ سے وہی خبریں گرم ہوتی تھی اور پھر دوبارہ سے خاموشی ہو جاتی تھی پیچھے یہاں تک لوگوں نے کہنا شکر دیا جی پکی طلاق ہوگی ہے پکی پکی خبر اچھا طلاق کے نام پر میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ پلیز اس طرح سے مت کیا کریں میں جب بھی کہتی ہوں میں کہتی ہوں الہدگی کی خبر آ رہی ہے سپریشن کی خبر آ رہی ہے دوریوں کی خبر آ رہی ہے لوگوں نے ایک دم سے یہ جملہ طلاق بہتے ہیں نہیں یہ بہت بڑا ہے اور یہ گناہ بھی ہے تو اس کو پلیز ایوائید کیا کریں ویسے تو اب خبر کی دنیا ہے ہمیں کچھ خبریں دینی ہوتی ہیں تو ہم دے رہے اور بڑی معذرت کے ساتھ کسی کی دلازاری ہو تو معذرت چاہتے ہیں لیکن یہ خبریں زبانزتیں آمیں اب ہوا کیا جناب کے آخر کار آخر کار آخہ علی جو ہے انہوں نے خود ہی معاملے کو بتا دیا کلیئر کر دیا ایک پوڈکاس میں انہوں نے شکت کیا کام کی ایسی مصروفیت ہے کوویٹ کے بعد سے میں نے ویسے بھی کام کرنا سی کیا ہے اور کچھ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی اور اس سے یہ اندازہ ہوا کہ آغالی جو ہے وہ اکیلے رہتے ہیں اور اس پر لوگوں نے ایک دوبارہ سے سٹیمپ لگا دیا کہ آغالی کی سپریشن ہو گئی ہے بیک اینڈ پر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ غالباً ہوسٹ کے ساتھ بھی ان کی کوئی ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ ہو گئی ہے سپریشن ہو گئی ہے طلاق کی بات میں پھر نہیں کروں گی لیکن ظاہر سی بات ہے ہوسٹ بہت سی باتیں چھپا جاتے ہیں میں بلکہ خود بھی پروگرامز کرتی رہی ہوں تو پروگرامز سے پہلے ہمیں بہت ساری باتیں بتا ہوتی ہیں لیکن ہم بہت سی باتوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں اپنے گیسٹ کے آنر میں بھی ان کے احترام میں اور ان کی بات چونکہ وہ حمانتن ہمیں بتاتے ہیں پھر ہم اس پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے آغالی نے غالباً ان کو بتایا بھی ہوگا کہ یہ تمام طرح معاملہ ہوا ہے لیکن انہوں نے دھکے چھپے الفاظ میں بتا دیا کہ چونکہ میں اکیلا ہوتا اور اس کے بعد جب یہ سوشل میریہ پر بہت خبر وائرل ہوئی بقاعدہ کیاپشنز لگے کہ آغالی کی سپریشن ہوگی ہے ہنالتاف کے ساتھ تو اس بار نہ آغالی کی طرف سے کوئی اس چیز کو نگیٹ کیا گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے نہ ہی ہنالتاف کی طرح سے اچھا میں ایک بات ہمیشہ کہتے ہو کہ اگر تو ہم غلط ہوتے ہیں نہ ہم غلط خبر دے رہے ہوتے ہیں تو بڑا ہی اچھا ہو کہ آپ آ کر ایک دفعہ کہہ دے کہ نہیں ایسا نہیں ہے آپ یقین مانی آپ کا نہیں ایسا نہیں ہے کہنا جو ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے بتائیں گے اور میں تو اس کو ضرور اچھی طرح سے بتاؤں گی جساں نشو صاحبہ نے جب اپنی بات گئر کی انہوں نے کہا میں نے دوسری بار اس شخص سے شادی نہیں کی تھی نام صاحب سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے دوسری بار شادی نہیں کی تھی جبکہ اس سے پشلی خبر میں میں بتا چکی تھی کیونکہ کچھ شو بیس کے جنرلسٹ نے مجھے یہ بات بتائی تھی اور میں آپ کو یقین مانی ہے بتاؤں کہ وہ بھی کچھ چیزیں جو بہت اگزاجریٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اسے میں نشو صاحبہ کی بات کو وزن دیتی ہوں کہ انہوں نے جو کہا وہ بالکل درست تھا اور اگر وہ کہہ رہی ہیں تو اس کو سب کو ماننا چاہیے اور ایسا ہی ہوگا کیونکہ لوگ جو ہے ان کو تو باتیں آتی ہیں باتیں کرتے ہیں قصے بناتے ہیں لیکن جب ایک خاتون خود اپنے موزے کہہ رہی ہے کہ میں نے ان سے حلالہ نہیں کیا تھا میرے دوسری شادی نہیں کی تھی تو وہ ان کی بات درست ہے اور بڑی ایک قبل احترام خاتون ہے اور بڑی اچھی ایک کچھی نیک زندگی گزاری ہیں نماز روزہ پابندی کر رہی ہے تو ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ ہم لوگ خود جو ہے نا جج بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ کام اللہ کا ہے تو اللہ پہ چھوڑ دیجئے اچھا دوسری بات جو ہے آگا علی نے اب کیا کیا ہے جناب آگا علی نے اب اپنی اس خبر کے بات دینی ایک تو انہوں نے بریک کی کہ جناب ہمارے درمیان الہدگی ہو گئی ہے کہا تو نہیں لیکن بتا دیا میں سنگل ہوں اب دوسری بات انہوں نے اپنے کچھ دل کے دکھ بتائے انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت کون سا تھا وہ تھا جب دوہزار اٹھارہ میں میرا ریلیشنشپ ختم ہوا تھا کس کے ساتھ سارا خان کے ساتھ ان کی ان کی منگنی ہوئی تھی آپ کو یاد ہے سارا خان ان کے درمیان بہت سے معاملات ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کے درمیان الہدگی ہو گئی تھی اور کبھی سارا جب بھی پروگرام میں آتی تھی وہ کہتی کہ مجھ سے اس پر سوال نہیں کرنا البتہ آغا جو ہے وہ بڑے اوپن تھے اور وہ باتیں کر جاتے تھے وہ کہتے تھے لڑکیاں شروع میں کچھ اور ہوتی ہیں بعد میں کچھ اور ہو جاتی ہیں لیکن پھر ایک بار سارا علی نے یہ ضرور کہا تھا کہ مجھے بہت بڑا سبق سکھایا اور مجھے بہت عذیت بھی کچھ اس طرح کے ان کے جملے تھے یا جو بھی تھا لیکن وہ معاملہ ختم ہو گیا جب دوزار اٹھارہ میں میری انگیجمنٹ جو ہے وہ ٹوٹی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ سال اس لیے بھی مشکل تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی نوے فیصد جو کمائی تھی اس کو ایک پروجیک میں لگایا وہ فیل ہو گئی میری ریپٹیشن جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی میرا بریک اپ جو ہوا اس کے ورے سے لوگوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا میں بہت بدنام بھی ہوا اور انڈسٹری میں لوگوں نے میرے بارے میں بہت بری بری باتیں کی یہ وہ ٹائم تھا جب میں عمرہ کرنے گیا میں اللہ کے سامنے بہت زیادہ رویا کہ میری لئے چیزیں جو ہے انہیں بہتر کر دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لوگوں کو یہ کہانی اپنی سنائی کہ میں یہ سنی سنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی موٹیویشن ملے کہ زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے زندگی ختم نہیں ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ تمام طرح باتیں جو ہے وہ انہوں نے بتائی اچھا اگلی بات جو ہے آگالی جو ہے اپنی زندگی کے ہارڈس ٹائم جو ہے وہ انہوں نے بتائے اور اس طرح سے لوگوں کو ایک دفعہ دوبارہ سے یہ اشارہ ملا کہ اب جو ہے وہ آہستہ اس تک کھل رہے ہیں اور آہستہ اس اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں گے اب آ جاتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف وہ اگلی خبر ہے ہمارے بڑی پیارے سے اقرار بھائی کے حوالے سے اور اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ اپنی شادیوں کے حوالے سے ماشاء اللہ بڑے مشہور ہو گیا ہے لوگوں کو بڑی ان سے موٹیویشن ملتی ہے اور ہمارے جتنے بھی پاکستانی بھائی بہن ہیں بھائی خاصہ پہ وہ تو بار بار کہتے ہیں کہ اقرار بھائی کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں دیکھو نائنی بھابی جو ہے کتنے دل گردے والی ہیں کتنے بڑے دل والی ہیں انہوں نے تو تیسری بیوی کو اتنے کھلے دل سے ایکسپٹ کیا تو ایک میں آپ کو جملہ سناؤں گی کسی کا ایک صاحب نے کہا تھا کہ ان کی جب تیسری شادی ہوتی ہے تو ان کے دوست نے کہا کہ یار تمہاری بیوییاں تو بڑی سخت غصے میں ہوں گی کہتا ہے پہلی تو ٹھیک ہے دوسری ناراض ہے پوچھا کیوں دوسری ناراض ہے اس نے کہا پہلی اس لیے ٹھیک ہے بلکہ خوش ہے وہ کہتی ہے اچھا ہوا میرے پہ آئی تھی اب اس پہ بھی آئی اور دوسری خوش ہے کہ اس پر آئی ہے ابھی پہلی بار تو وہی بہلی بات ہے کہ اینی میری بہت اچھی دوست ہے میں کوئی ٹانٹ پر غیرہ میں نہیں کہہ رہی ان دونوں کی بڑی اچھی دوستی ہے پہلی اور تیسری وائف جو ہے اروسہ اور اینی کی بڑی اچھی دوستی ہے اور اینی نے بڑا دل کر کے اجازت دی ہے تیسری شادی کی بھی لیکن فرا جو ہے ان کے لیے تھوڑی سی ایکسپٹیبیلیٹی مشکل ہے فرا بھی بہت اچھی لڑکی ہے اس کو پرسنلی میں کبھی نہیں ملی لیکن جتنا میں جانتی ہوں جتنا میں نے سنا ہے تو میں نے فرا کے بارے میں بھی بہت اچھا سنا ہے شادیہ جو ہے جب ہمارے دین نے اجازت دی ہے تو ہم اب اس کے اوپر کوئی غلط کومنٹ نہیں کر سکتے ہیں حال بتا یہ بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے ایک عورت کے لیے اس کو سہنا اور اس کو ایکسپٹ کرنا یہ بہت مشکل ہے تو اب ایسے میں کیا ہوتا ہے جناب یہ دونوں وائف جو ہے یہ شاہ نے رمضان میں کٹھی نظر آتی ہیں دونوں نے بلاک اللہ کا ڈریس پہنا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑی زبادہ سٹرننگ کی ہے جو انڈی صاحبہ ان کی تو بہت اتحریف ہوتی ہے بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں وہ اور ماشاء اللہ ہے بھی بڑی خوبصورت گوری چٹی ہیں بڑی پیاری سی ہیں بہت ہی کیوٹ ہے میں نے تو ان کو تب بھی دیکھا ہوا ہے کہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی ابھی بہت ہی خوبصورت اور انتہائی شاہستہ بہت پیارا بولنے والی اردو تو ان کی کیا کمال ہے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں مطلب she is a gem of a person تو اب کیا ہے کہ یہ تیسری شادی جو ہوئی ہے تو وہ دونوں تو آپس میں دوست ہیں البتہ فرا چکے تھوڑی سی ایک شاہد کے لیے آپ ہرٹ ہیں کہ ابھی وہ شاہد ایکسپٹ نہیں کر پا رہی ہیں تو اس لیے وہ اس ٹرانسمیشن میں شامل نہیں ہوئی اور غالباً اسی وجہ سے اقرار صاحب نے اپنے ایک پوڈکاسٹ میں یہ بتایا تھا ایک پروگرام میں وہ شکت کی انہوں نے انہوں نے کہا کہ اس بات کو نہیں فرا جو ہے وہ ایکسپٹ کر پا رہی ہیں لیکن اینی نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ایکسپٹ کیا شاید اس لیے کہ وہ ایک بار پہلے ایکسپٹ کر چکی تھی وہ اس سے گزر چکی تھی اور اس چیز کو ابھی فرا ایکسپٹ نہیں کر پا رہی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مجھے شاہر رمضان میں اپنی بیویوں کو لے کر آنا ہے اور جب سب کو پتا ہی لگ گیا ہے لیکن فرا نہیں آئیں گی جب فرا نہیں آئیں گی تو لوگ بہت سی باتیں کریں گے تو چھوڑا میں خود ہی بتا دیتا ہوں تو انہوں نے تو خود ہی بتا دیا کہ فرا جو ہے وہ راضی نہیں ہے تو جناب یہ ہے وجہ کہ ابھی تک فرا کی ناراضگی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی آپ سمجھ لیں کہ ان کے ابھی تک ایکسپٹیبلیٹی ان کی طرف سے ابھی نہیں ہے اس تیسی شادی کی تو اس لیے شاید ان کی شرکت بھی نہیں ہوئی ہے تو جناب یہ ہے تمام طرح معاملہ ان کی شرکت نہ کرنے کا اور یہی ہے تمام ان دیکھیں کہاں یہ اپنا بہت یا لکھئے گا تو انہیں یاد لکھئے گا اللہ حافظ